وَنُسَلِّمُوا عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ معزز ناظرینِ کرام آپ حضرات کو مبارک ہو کیے فیضانِ قرآن یوٹیوب چینل پر قرآنِ مقدس کی تعلیم پیش کرنے کی سعادت میں حاصل کر رہا ہوں مولاِ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگارِ عالم ہمارے ناظرین کو قرآنِ مقدس صحیح طور پر پڑھنے کی توفیقِ رفیق عطا فرمائے بہت سے حباب نے یہ گزارش کی کہ آپ جو یہ نورانی قائدہ سے علی اببہ پڑھاتے ہیں تو اس کو نہ پڑھا کر الحمدل شریف اور سورہ صحیح کروا دیں لہٰذا میں آج شروع کرتا ہوں آپ حضرات کو پیش کر رہا ہوں سب سے پہلے میں سورہ فاتحہ سے شروع کرتا ہوں اعوذ باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے اعوذ باللہ کیا عین حلق سے ادا ہوگا پہلے ہے علف فرہ عین تو علف کو آپ حلقے سے ادا کریں گے اور عین کو گہر حلق سے ادا کریں گے اعوذ اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان رحیم کو آپ اس کے حے کو حلق سے ادا کریں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اییاک نعمدو و اییاک نستعین اہدنا الصراق المستقین صراق الذین انعنت علیہم غیر المغبوب علیہم ولا والین والین کے مد کو بڑھا کے پڑھیں گے پھر میں ایک بار ایسے ہی پڑھتا ہوں آف حضرات بغور سنیں اور اس کے بعد قرآن پاک کھول کے اس میں آف حضرات کو الحمدو شریف کو دکھا کر مشق کرتا ہوں آف حضرات میرے مشق کی نقل کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اییاک نعبدو و اییاک نستعین اہدنا الصراق المستقین سراق الذین انعنت قلیہم غیر المغضوب قلیہم ولواللین تو معزز ناظرین اے کرام لیجئے قرآن پاک سے شروع کرتا ہوں یہ سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو لام ہے اس کو پر نہیں پڑھا جائے گا باریک پڑھا جائے گا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ہر ہر راہ راہ کو پر پڑھا جائے گا راہ راہ جب پڑھیں گے تو مغول ہوگا راہ ہاں کو حلق سے نکالی ہے راہ مانر رحیم اس راہ کو بھی پر پڑھا جائے گا یعنی موٹا مغول کر کے اور یہ ہاں کو ہلق سے ادا کیا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ رحمن الرحیم الحمدو الحمدو ہاں کو حلق سے ادا کیجئے الحمدو ڈال کو دو نہ پڑھئے دو پڑھئے جیسے آپ ڈال کو الحمدو پڑھیں گے تو یہ مجہول ہو جائے گا اور قرآن پاک مجہول پڑھنا گناہ ہے لہذا آپ معروف پڑھیں مجہول نہ پڑھیں الحمدو لِللہی لِللہی یہ لام کو باریک پڑھا جائے گا لِللہی کیونکہ لام کے نیچے زیر ہے اس لیے لِللہی پڑھا جائے گا لِللہی نہ پڑھئے لِللہی جیسے بعض لوگ پڑھتے ہیں الحمدو لِللہی یہ غلط الحمدو لِللہی غلط الحمدو لِللہی یہ صحیح ہے لہذا آپ صحیح پڑھیں گے قرآن پاک تو آپ کو ثواب ملے گا غلط پڑھیں گے تو گناہ ہوگا پڑھیں الحمدو لِللہی رَبِّل اس راہ کو آپ پور پڑھیں گے موٹا پڑھیں گے رَبِّل 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 نہیں رَبِّل نہیں رَب پڑھیں گے تو باریک ہو جائے گا لہذا یہ راہ راہ کے اوپر اگر زبر آئے گا تو آپ کو موٹا ہی پڑھنا ہوگا پور پڑھیں گے رَبِّل رَبِّل عالمین عین کو خلق سے ادا کر جائے عالمین الحمدو لِلہی رَبِّل عالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدو لِلہی رَبِّل عالمین اب آگے الرحمن الرحیم اس راہ کو بھی موٹا پڑھیں گے جیسے اس علی پہ زبر نہیں ہے تو آپ اگر یہاں سانس توڑتے ہیں تو اس کو پڑھا جائے گا الرحمن الرحیم اور اگر سانس یہاں نہیں توڑتے ہیں تو اس طرح پڑھا جائے گا الحمدو لِلہی رَبِّل عالمین الرحمن الرحیم اس نو کے زبر سے نو کو راہ میں ملا دیں گے زبر کے ساتھ کیونکہ زبر ہے اس لیے زبر کے ساتھ ملائیں گے الحمدو لِلہی رَبِّل عالمین الرحمن الرحیم اس راہ کو بھی پر پڑھیں گے اس راہ کو بھی پر پڑھیں گے اس راہ کو بھی حلق سے نکالیں گے اس راہ کو بھی حلق سے نکالیں گے لہٰذا اس کی بہت سخت ضرورت ہے ہم اور آپ کو قرآن پاک صحیح پڑھنے کی بعض لوگ پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم نر پڑھیں تو مجہول ہو جائے گا نر پڑھیں نر الحمدو لِلہی رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ مالکی ہے مالکے نہیں ہے بعض لوگ پڑھتے ہیں مالکے یوم الدین مالکے یوم الدین غلط ہے مالکی یوم الدین مالکی یوم الدین اگر کعب کو آپ جو ہے زیادہ کھیج دیں گے تو غلط ہو جائے گا جیسے مالکے مالکی ایسا نہیں جلدی کیونکہ زبر زیر جس پہ صرف ہو تو اس کو جلدی پڑھا جائے گا وہاں ٹھہرا نہیں جائے گا جلدی پڑھا جائے گا مالکی یوم الدین ایسا کھنا عبودو اگر آپ ایسا کھنا عبودو پڑھیں گے غلط ہو جائے گا آپ کے اوپر صرف زبر ہے اس کو آپ جلدی پڑھیں گے ایسا کھنا عبودو و ایجاک نستعین عین کو بھی حلق سے آپ ادا کریں ایجاک نعبدو و ایجاک نستعین اہدنس سراط المستقیم اہدنس اہدنس سواد کو جب آپ پڑھیں گے تو مو آپ کا گول ہو جائے گا اہدنس سراط المستقیم اس تا کو تا پڑھیں گے اس تا کو تا کو تا پڑھیں گے کیونکہ یہاں تا جب پڑھیں گے تو مو گول ہوگا سواد جب پڑھیں گے تو مو گول ہوگا اہدنس سراط المستقیم سراط قَلَّذِينَا نَعَمْتَ عَلَيْهِم بعض لوگ پڑھے لکے لوگ بھی اَنْعَمْتَا پہ یہاں پہ گنہ کر دیتے ہیں اَنْعَمْتَا یا اَنْعَمْتَا اس طرح پڑھتے ہیں یہ غلط کیونکہ نون کے بعد حروف حلقی ہے عین عین ہے اس لئے یہاں گنہ نہیں ہوگا اور عم پہ چونکہ یہاں میم ہے ساکن اس پہ گنہ نہیں ہوگا اگر میم مشدد ہوتا تو گنہ ہوتا لہٰذا آپ یہاں گنہ نہ کریں اَنْعَمْتَ جلدی پڑھیں سراط قَلَّذِينَا نَعَمْتَا اَنْعَمْتَا اَنْعَمْتَا عین کو حلق سے عدا کر کے علف کو ساب ظاہر کر کے پڑھیں عین کو جو ہے حلق سے عدا کر کے پڑھیں سراط قَلَّذِينَا نَعَمْتَا سراط قَلَّذِينَا نَعَمْتَا ان کو بھی حلق سے ادا کریں یہ بھی غور کریں غیر المغضوب غیر المغضوب علیہم ولا غالین تو آپ پھر ایک بار ذرا میں پڑھتا ہوں آپ حضرات میرے پڑھنے کے موہ کی حرکت کو دیکھیں زبان موہ کی ہونٹ کی حرکت کو دیکھیں اور آواز بھی سنیں بس میں ایک بار اور پڑھتا ہوں آپ بغور سن لیں بسم اللہ الرحمن الرح رہ کو پر پڑھیں گے تو رہ رحمان الرحیم الحمد للہ رب العالمين رب العالمين جب کہیں گے تو موہ گول ہوگا موٹا پڑھیں گے رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایجاک نعبد و ایجاک نستعین اہدنا الصراق المستقین صراق الذین نعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولواللین آمین تو میرے معزز ناظرین اکرام یہ میں نے پیش کر دی آج سور فاتحہ انشاءاللہ العزیز پھر کل آپ کو پیش کروں گا سور بقرہ کی شروع کی آیتیں ہم المفلحون تک پھر انشاءاللہ کل شریف آپ کا درست کرواؤں گا لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے کہ میری آپ ویڈیو کو جو ہے شروع سے لے کر آخر تک بغور دیکھیں آپ اپنے عزیز و اقارب کو شیئر کریں اور اگر آپ نئے ہیں تو میرے اس جو ہے چینل فائضان قرآن کو سبسکرائب ضرور کر لے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے خدا حافظ السلام علیکم موسیقی موسیقی